کرکٹ کی دنیا میں سب سے تفیسٹ کام کیا ہے یا سب سے تفیسٹ سب سے مشکل جوب کیا ہے وہ ہے دوستو ایک سکسیس فل رن چیز کرنا اور بیٹ کے ساتھ گیم کو فینش کرنا اگر آپ کی ٹیم کے سامنے ایک ٹھک تھاک قسم کا بڑا ٹوٹل کھڑا ہے اور آپ نے اس کو چیز کرنا ہے یا آپ ایک چھوٹا ٹوٹل چیز کر رہی ہیں لیکن آپ کی ٹیم کی ارلی وکٹس گر چکی ہیں تو ایسی دونوں سیچویشنز میں آپ کو بیٹ کے ساتھ پوری ایننگز کو کیری کرنا میچ جتوانا اپنی ٹیم کو آل موسٹ انپوسیبل نظر آتا ہے آپ اگینسٹ کالٹی بالنگ سائیڈز کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی فیلڈنگ ایکسپشنل ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹیمز کے سٹینڈرز بہت زیادہ ہائی ہیں بالنگ فیلڈنگ اور باقی تمام معاملات کے فینس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو مطلب آپ کے اوپر نا ایک پریشر اس طریقے سے آتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی فور سم ٹائم کے یار اب یہ سب کچھ یعنی کہ یہ دو چیز کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں جب آپ سکسیسفل رنچیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف ایک نام آتا ہے اور وہ ہے انڈیا کے سپر سٹار بیٹسمن ویرات کولی کا مطلب ان کو دا چیز کنگ کہا جاتا ہے دا چیزنگ مشین کہا جاتا ہے دا چیزنگ ٹرمنیٹر کہا جاتا ہے ویرات کولی ایکسپشنل ان کے ریکرڈز ایکسپشنل ہیں ان کے سٹیٹس وہ مو سے بولتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ٹوٹل ہو پریشر سیچویشن ہو جو مرضی ہو جائے ویرات کولی کریس کے اوپر ٹک گیا وہ آپ کو میچ جتوا دے گا ایدھر آپ نے تین چار سو کھڑا کیا ہے دوسری ٹیم نے یا پھر ویرات کولی مطلب ٹیم انڈیا وہ سیکنڈ بیٹنگ کر رہی ہے اور ان کی جلدی وٹے گر گئی ہیں بے شک انہوں نے کچھ چھوٹا سا ٹوٹل ہی کیوں نہ چیز کرنا ہو دونوں سیچویشنز میں ہم نے ویرات کولی کو ایک نئی ملٹیپل ٹائمز رن چیز کرتے ہوئے دیکھ ہے اور انڈیا کو فنشنگ لائن کروس کراتے ہوئے بھی دیکھ ہے اس کی تازہ ترین مثال تو آپ کو کل رات کوئی مل گئی ہوگی جب ویرات کولی نے ایک سو سولہ بالز کی اوپر ایٹی فائیو رنز کی اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کو آسٹریلیا کے اگینسٹ ورلڈ کپ کے میچ میں جیت دلوائی یہ کوئی چھوٹی موٹی اننگ نہیں تھی یہ ٹھیک تھاک قسم کی پریشنگ سیچویشن میں ویرات کولی کو جانا پڑا بیٹنگ کرنے انڈیا کے صرف دو ٹوٹل تھا دو مطلب دو رنز تھے انڈیا کے اور ان کی پہلی تین بکٹس فلیٹ ہو گئی تھی اور اس پٹیکولر ٹائم میں لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا میچ یہ لے جائے گا آسٹریلیا نے دو سو کا ٹوٹل کھڑا کیا تھا لیکن ویرات کولی ایکسپشنل بیٹنگ اور کل انہوں نے ایک اور ریکڈ بھی توڑا ان کے ٹوٹل نمبر آف رنز ورلڈ کپ میں سکسیسفل چیز میں ہو چکے ہیں پانچ ہزار پانچ سو سترہ نائنٹی ٹو ایننگز میں اور ایٹی ایٹ پوائنٹ نائن ایٹ ان کی ایوریج ہے ورلڈ کپ میں سکسیسفل رن چیزز میں اس سے پہلے یہ جو ریکڈ ہے یہ انڈیا کے ہی دہ گریٹ سچن ٹنڈولکر کے نام پر تھا یہ ریکڈ بھی ورات کولی نے سچن ٹنڈولکر سے لے کر اپنے نام کر لیا دوہزار آٹھ میں ورات کولی نے اپنا اوڈی اے ڈیبیو کیا دوہزار گیارہ میں انہیں ٹیسٹ کیپ ملی اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز میں انہوں نے اپنا کھاتا کھولا تھا سال دوہزار دس میں ورات کولی کی اگر لیمیٹڈ اوورز کے کرکٹ میں سٹیٹس دیکھی جائے اور سپیشلی اگر چیزنگ کے دوران دیکھی جائے تو وہ فنومنل سٹیٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو بڑا ٹوٹل چیز کرنا ہے یہاں پریشر سیچویشن میں ہے سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے اور آپ کوئی بھی ٹوٹل چیز کر رہے ہیں چپ کر کے ورات کولی کو بھیج دیں وہ ٹک گیا تو میچ آپ کا یہ آپ کے سامنے دوستو میں کچھ سٹیٹس رکھنے لگا ہوں نمبرز کی صورت میں اور یہ کمپائلڈ ہیں مئی دوہزار تئیس تک کے اور یہ ریکرڈز یا یہ سٹیٹس آپ کو بتائیں گے کہ ورات کولی ورات کولی کتنے ہی سالڈ گسم کے مائنڈ کے ساتھ بیٹنگ کرتی ہیں ٹوٹل ٹوٹل جو نمبر آف میچز ہیں اکراس آل تھری فارمیٹس ٹو فورٹی فائیب میچز بارہ ہزار دو سو کانوے رنز 66.43 کی ان کی ایبریج ہے ان کی جو ٹوٹل نمبر آف ہنڈرڈز ہیں وہ ٹوٹی ون ہیں ٹوٹل نمبر آف ففٹیز وہ سکسٹی ہیں اگر صرف بات کی جائے اوڈی آئی میں چیزنگ کی اور یہ میں آپ کو ایک دباہ دوبارہ بتا دوں مئی دوہزار تئیس تک کے یہ سٹیٹس ہیں ڈیڈ سو میچز ون ففٹی میچز سیون تھاؤزنڈ سیون تھاؤزنڈ سیون تھاؤزنڈ کی اوڈی آئی میں چیزنگ میں ہنڈرڈ زن کی ہیں ٹوٹی سکس چھبیس ہو ہیں اور ففٹی تھرٹی سکس ہیں ون ایٹی تھری ویراد کولی کا بیسٹ ہے اوڈی آئی کرکٹ میں اور یہ انہوں نے دورانے چیزنگ ہی بنایا تھا مزے کی بات ہے کہ ویراد کولی کی ابھی تک کوئی ڈبل ہنڈرڈ نہیں ہے اوڈی آئی کرکٹ میں which is very strange honestly speaking کیونکہ جس کیلیبر کے وہ بیٹسمن ہیں ایدر وہ پہلے بیٹنگ کریں گے سیکنڈ بیٹنگ کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ پانچ دس ڈبل ٹنز تو ان کی ہو جانی چاہیے تھی اب تک خیر قسمت ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میں اگر ان کی چیزنگ کی بات کی جائے 50 میچز 1,983 runs 73.44 کی ایوریج 100 کو ہی نہیں ہے ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میں ویراد کولی کی اور نمبر آف ففٹیز وہ ہے 20 اور 94 نوٹ آؤٹ ان کا بیسٹ ہے ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میں اچھا یہاں پر آپ کو ایک بڑا سٹرینج قسم کا فیکٹ بتاتا ہوں یہ ہے ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل لیکن اگر ہم ٹی ٹوٹی لیگ کرکٹ کی بات کریں تو وہاں پر ویراد کولی ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ قسم کے بیٹسمن نظر آتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیم انڈیا صرف ایک ہی ٹی ٹوٹی لیگ کھیلتی ہے آئی پیل آئی پیل میں جو چیزنگ سٹیٹس ہیں ویراد کولی کے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ 118 میچز 3333 رنس 37.8 ایوریج ہنڈرڈز ان کی دو ہیں مطلب دو ٹنز انہوں نے سکور کیمی ہے ففٹیز ان کی ٹوٹل ٹوٹی ہیں 108 ان کا بیسٹ ہے یہ بڑی ہی ایک سٹرینج قسم کی بات ہے کہ ویراد کولی جیسا بیٹسمن اور وہ اپنے ہی ملک میں ہونے والی ایک ٹی ٹوٹی لیگ میں اس طریقے کی پرفارمس نہیں دے پا تھا کہ جس طریقے کی پرفارمس وہ دنیا کے کسی بھی گراؤنڈ میں دیے جا رہا ہے اور سنس 2008 دیے جا رہا ہے آئی پیل ویراد کولی کے جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بیٹنگ سٹینڈرڈز ہیں یا پرفارمسز ہیں آئی پیل میں ویراد کولی کی پرفارمسز اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی آنیسٹی مطلب آئی پیل اس سوٹ آف آف فیلیر فور ویراد کولی فور آل دا ان نون ریزنز آپ کہہ لیں ویراد کولی کی اگر ہم کچھ میموریبل قسم کی پرفارمسز کی بات کریں ویڈ دا بیٹ تو اس میں سے تو کچھ ایسی ہیں کہ جو پاکستان کے اگینسٹ ہیں اور ویراد کولی نے واقعی وہ تمام میچز پاکستان سے سنگل اینڈڈلی جیت لیے ورنہ پاکستان اپنی طرف سے وہ میچز جیتا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 82 کیے تھے 52 بالز کے اوپر 2022 کے ولٹی ٹونٹی میں اس میچ میں انڈیا کی چار وکٹس گر گئی تھی 31 رنز کے اوپر اور پاکستان almost certain تھا کہ یہ میچ جیت جائے گا اور چلا جائے گا فائنل میں مگر نہیں اچھا اسی میچ کے اینڈ کے اوپر صورتحال یہ آگئی تھی کہ 28 رنز چاہیے تھے 28 رنز چاہیے تھے 8 بالز کے اوپر یہ وہی ہے حریس روف کے دو چھکوں والا میچ اور وہ نواز کو جو چھکش لگے تھے ورات کولی کے ہی ہاتھوں تو یہ میچ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے کرکٹ فینس اتنی جلدی بھول سکتے ہیں کیونکہ ورات کولی نے وہ سنیچ کیا تھا میچ سنگل ہینڈڈلی پاکستان کے ہاتھ سے اس کے بعد 133 کی ان کی اننگس ہے 133 رنز کی اوڈی آئی میں 86 بالز کے اوپر سری لنکا میں یہ سی بی سیریز تھی اور ورات کولی مطلب he was exceptional in that game ینگ تھے اور انہوں نے جو سری لنکا کے اگینسٹ مار تھاڑ کی تھی مجھے یاد ہے شاید سات کے آٹھ ہورز کیے تھے ملنگا نے اور ان کو نائنٹی پلس رنز پڑے تھے 95 یا 96 exactly اس میچ میں اور maximum ورات کولی نے ان کو مارے تھے اور انڈیا کو اس میچ میں 320 رنز چاہیئے تھے ان 40 آورز میں اور انڈیا فینشڈ اٹ 36 آورز میں شاید انڈیا نے گیم ختم کر دی تھی مطلب اس لیول کی بیٹنگ کی تھی ورات کولی نے اس میچ میں پھر انہوں نے 82 رنز کی ایک اننگز کھیلی تھی 53 بالز کے اوپر اگینسٹ آسٹریلیا ورلڈ ٹی ٹونٹی سال 2016 میں انڈیا اس میچ میں بھی پھنساوا تھا مجھے یاد ہے جیمز فالکنر اور کچھ اور آسٹریلین بالرز تھے شاید مچل تھے انہوں نے بڑی زبردست بالنگ کی بھی تھی اس ٹورنمنٹ میں اور انہوں نے پھنسایا وا تھا انڈیا کو بڑھ کولی نے یہ جو 82 رنز کی اننگ کھیلی میچ نکال لیا آسٹریلیا کے آدھ سے یہ کچھ دوستو اننگز ہے جو میری فیوریٹ آپ کہہ لیں بیراد کولی کی اس کے علاوہ تو اننگز کی ایک نائن لگی بھی ہے اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی پیس آؤٹ